جی بالکل میں آپ کو بتایا چلوں کہ ملکی دیگر شہروں کے طرح کندق اور زلہ کشمور میں بڑھتے ہوئی مہنگائی نے عوام کو شدید پریشان کر دیا ہے وفا کی حکومت کی جانب سے مہنگائی پر کنٹرول تحال نہیں کیا گیا اگر بات کی جائے سبزیوں کے حوالے سے کہ سبزیوں کی قیمتیں بھی ان میں ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوئے سبزی فروش کے مقام پر میں آپ کو بتایا چلوں کہ جو آلو مل رہا تھا نیا آلو اس وقت جو ہے وہ ڈیٹھ سو میں مل رہا ہے پرانا جو آلو تھا وہ پچاس روپے مل رہا تھا اسی طرح لال تماٹر کی بات کی جائے لال تماٹر جو ہے وہ پچاس روپے مل رہا تھا اس وقت جو ہے ایک سو بھیس روپے مل رہا ہے اگر ہم پیاس کی بات کریں تو پیاس جو مل رہا تھا ایک سو میں اس وقت جو ہے وہ ڈیٹھ سو میں مل رہا ہے اسی طرح دیگر سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا ہے جس کے وجہ سے روز تبکے کمانے والے جو مزدور ہیں ان کو کافیت تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہمارے شہروں سے بات ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز مہنگائی نے ہمیں شدید پریشان کر دیا ہے سبزیوں کے قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے وفاقی حکومت مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا انہوں نے فوری طور پر نوٹیس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ سبزیوں کے قیمتوں میں کمی کیا جائے تاکہ ہم غریب مزدور طبقے کے لوگ کم سے کم سبزی تو کھا سکے جی